شریر نگر میں سرکسہ بلوں نے لشکر کمانڈر کو گھیرا ہے شریر نگر میں ساتھیوں کے ساتھ گھیرا لشکر کا یہ کمانڈر ایچمٹی علاقے میں جوانوں نے آتنگ وادیوں کو گھیرا ہے اور دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے ایچمٹی علاقے سیل کر دے گئے دو ستیل لشکر کے آتنگ وادیوں کے گھیرا ہونے کی خبر ہے اس وقت کی بڑی خبر زیندوستان پر اپنے دشکوں بتا دے گی دو سے تین لشکر کے آتنک وادیوں کو گھیرا گیا ہے اور زبدس مٹویٹ چل رہی ہے تصویروں کے ذریعے آپ دیکھئے زندوستان پر اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم اپنے دش کو بتا رہے ہیں کہ لشکر کا گوانڈر کی گھیرا باری کر دی گئی ہے دو سے تین آتنک وادیوں کے ہونے کی خبر ہے فاروق بانی میرے سیوگی اس وقت میرے ساتھ جڑکے ہیں فاروق کیا خبر آپ کو مل رہی ہے دیکھئے شرینگر کے ایچ ایمٹی عمر آباد علاقے میں یہ مٹبیٹ چل رہی ہے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ دو سے تین ملٹٹ وہاں پہ گیرے میں ہیں ابھی سرکشاہ بل اور چومو کشمیر پولیس کا یہ جوائنٹ آپریشن چل رہا ہے جس میں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایلی ٹی کارڈ ایک ٹاپ کمانڈر ہے وہ بھی اس کو بھی گیرے میں لیا گیا ہے پرحال پورے علاقے کی گیرہ میں تھی لگاتار جاری ہے اور دونوں طرف سے جو گولیاں ہیں وہ چل رہی ہیں اور فیلحال جو آو جائی ہیں مین روڈ جو وہاں پہ چلتا ہے نیشنل ہائیوے اس کو صلحالی آتایت کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور سبی بہانوں کو وہاں سے پس بھیجا جارہا ہے کیونکہ یہ پورا علاقہ جو ہیں ریاست علاقہ ہیں یہاں پہ عام لوگ بھی رہتے ہیں تو ان کی سرکشاہ بھی یہی نہیں بنانے کے لیے جوائنٹ آپریشن کو بہت ہی اچھے طریقے سے کیا جارہا ہے اور پاس میں ہی ایک سینہ کا ایک جو کلو فورس کا ایک کیمپ بھی ہے وہ بھی اسی پہ ہیں تو یہاں پہ چوبیس گنڈے جو ہیں سینہ کے پرٹولنگ پارٹی کا گزرہ ہونا ہوتا ہے اور ساتھ میں جو میلٹری کونوائی جاتی ہیں یہاں سے سیما برتی علاقے کفوارہ سوپ اور بارہ ملاکی اور الحال یہ کافی حساس علاقہ ہیں اور اس کو پورے گیرے میں لیا گیا ہیں تاکہ جو میلٹنٹ سوپے ہوئے ہیں ان کو بہت سلد نیوٹیلائز کیا جائے ابھی رات کا اندیرہ ہے اب کافی جو لائٹ ہیں وہ کم دکھ رہی ہے اور اب لائٹ اس کو بھی آن کیا جا رہا ہے تو میبی جو آپریشن ہے اس کو ستگت کرنا پڑا اور کل آپریشن کو ریزیوم ایسے میں کیا جانا ٹھیک ہے فاروق اس بڑی خبر پر آپ نظر بنایا رکھا گا جو بھی اپڈیٹ ہوگا میں آپ سے تازہ لیتا رہوں گا شکریہ اس تمام باچیت کے لیے تو اپنے گرش کو بتا دیں کہ شینگر میں شرکسر برنوں نے لشکر کے کمانڈر کو گھیرا ہے اور دو سے تین اس علاقے میں بتائے جا رہے ہیں اس سے جو بھی خبر رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے